بری نوئے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہدا ہے احادیثِ رفوی نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی افقہ قولی اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن شعبان کا دن ہے وہ دن جس کے بارے میں بہت سی کنفیوئنس ہیں بہت سی الجنے ہیں زینوں میں بہت سے تصورات ہیں جو یقین کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے اس کا فیصلہ ہم میں سے خود کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ جس نے یہ دین بھیجا ہے وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے جس نے دین سکھایا وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے اپنی جانب سے جو کوئی اس پر اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہگار ہوگا نس شعبان کا یعنی شب برات کا تصور کیسا ہے اس کے بارے میں حدیث ہم دیکھیں گے قال صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نس شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں اور تمام مخلوقات کو بخش دیتے ہیں ماں سوائے شرک کرنے والے کے اور بغض رکھنے والے کے یہ حدیث سیدنا معاص بن جبل سیدنا ابو سالبہ خشنی سیدنا عبداللہ ابن عمر سیدنا ابو موسیٰ اشری سیدنا ابو حریرہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا آف بن مالک اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ارمروی ہیں صحیحہ میں یہ حدیث ایک ہزار ایک سو چوالیس نمبر پر ہے حدیث کے الفاظ ایک تفعہ پھر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نس شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں پہلی بات ثابت ہو گئی کہ رات خاص ہے اپنی مخلوق کی طرف اللہ تعالی جھانکتے ہیں اور تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں مغفرت فرماتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور بغض رکھنے والے کے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کے لئے بخشش نہیں اور بغض رکھنے والے کے لئے بخشش نہیں ہے حدیث کے سری الفاظ سے جو بات ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ کہ نس شعبان کی رات کو اللہ تعالی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں ہم شعبان کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کونسی روایات ہیں جو مشہور ہیں یعنی جن کی بنیاد پر نس شعبان کو ایک خاص انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے منایا جاتا ہے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ حد کیا ہے ہم اس پر مزید باتجیت کرنے سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لئے غور و فکر کریں گے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھوں کی نعمت عطا کیے کیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کی ہے حد ہے نظر کی ایک حد ہے نا ایک خاص مقام تک دیکھ سکتی ہے پھر جو دیکھنے کا آلہ ہے خود آنکھ کیا اس کی کوئی لیمٹ ہے حد ہے کیا آنکھ پورا وجود بن جاتی ہے یا پورا چہرہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہم بنانا بھی چاہیں تو نہیں بنا سکتے ہمارے کان پھیل کر ہمارا پورا وجود نہیں بن جاتے ہماری ساری زندگی سماعت نہیں بن جاتی زبان اچھے عمل کرے یا برے زبان کے لئے ایک حد مقرر ہے رہنے کی جگہ خاص ہے وہ اس دائرے سے باہر نہیں آ سکتی انسان اپنی زندگی میں زبان کا استعمال برا کر سکتا ہے لیکن انجام بہت برا ہے ہر ایک چیز کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے حد کا کروس کرنا اس کو زیادتی کہتے ہیں حد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس لئے جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا ایسے ہی ہم آپ کی عمل کو بھی دیکھیں گے شابان کے بارے میں ہم کچھ خاص حدیث کو بھی ضرور دیکھیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث سے نس شابان کی رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے شک و شبہ سے بالاتر ہے کیونکہ حدیث صحیح ہے اس رات کو جو کچھ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے یہ بھی ایک سچی بات ہے حقیقت ہے اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اس رات میں کیا کچھ کیا جاتا ہے کھانے پکائے جاتے ہیں بانٹے جاتے ہیں پھر عبادات ہوتی ہیں نوافل اور قرآن خانیاں اور اسی نوعیت کی بہت سارے کام اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہوتے ہیں آتش بازی اور اس کے علاوہ بھی کوئی تعم ہوتا ہے جو بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں ان کو جیسے عید پر طوفے تحائف پھیجتے ہیں اسی طرح سے نس شعبان کے لیے شبہ برات کے لیے بھی بقائدہ طور پر کچھ نہ کچھ ان کے یہاں بجھوایا جاتا ہے جیسے عید الفطر منائی جاتی ہے عید الازہ منائی جاتی ہے اسی طرح سے ہمارے یہاں شبہ برات بھی بقائدہ طور پر منائی جاتی ہیں آیا اس منانے کا دین سے کوئی تعلق ہے دیکھئے اس رات کی فضیلت سے کسی کو کوئی انکار نہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ یہ رات فضیلت والی ہے کون آپ سے بڑھ کر بہتر عمل کر سکتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ایسا عمل نہیں کیا جیسے عمال ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں نہ اس رات کے لیے شبہ برات کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے کوئی خاص کھانے گئے نہ کوئی لباس گئے نہ اس کے لیے کوئی آتش بازی کی مہم ہوئی نہ اس کے لیے بقائدہ قرآن خانی ہوئی نہ نوافل کا احتمام نہ کھانے بنے نہ حلوہ پوری بنائی گئی نہ ہی اس نوعیت کے اور کھانے پھر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اور عبادت سمجھ کر کیوں کیا جاتا ہے اس کی ریزن ہے ہماری یہاں کسی کام کو عبادت قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا عمومی طور پر ضروری خیال نہیں کیا جاتا اس کا فیصلہ کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر کر لیتے ہیں پھر اپنی بات کو پختہ بنانے کے لیے یا تو روایات گھڑی جاتی ہیں یا ایسی روایات کا سہارا لیا جاتا ہے جو ضعیف ہوں اس وجہ سے اس کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ مغفرت تو ہر ایک کو عزیز ہے ہر ایک مغفرت چاہتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا نہ مشرق کی مغفرت ہوگی نہ بغض رکھنے والے کی اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہمارا کوئی عمل شرکیہ تو نہیں ہے دوسرے دیکھنا یہ ہے کہیں ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض تو نہیں ہے اگر کسی کے بارے میں خواہو کوئی ملازم غلام ہو خواہو آپ اس پر کتنا ہی کنٹرول رکھتے ہیں جس کے بارے میں دل میں بغض ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن جس دل کے اندر بغض ہے وہ بخشا نہیں جائے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی اصل میں توجہ طلب یہ بات کرنے والا کام یہ ہے شرک سے بچیں اور بغض سے بچیں شرک کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے بغض کے بارے میں دیکھنا ضروری ہے بغض کیسے پیدا ہوتا ہے انسان جب کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو دل میں اس کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں آتا نہ وہ خیال جگہ پکڑ سکتا ہے برا خیال دل میں آتا ہے اور وہ دل میں جم جاتا ہے جب وہ دل میں جم جاتا ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ جیسے کمپیوٹر کی پیچھے سے جو سیٹنگز کر دی جاتی ہیں اسی کے مطابق اس میں کوئی پروگرامز چلائی جا سکتے ہیں دل میں اگر بغض کا سوفٹوئر ڈاؤنلوڈ کر دیں یا اس کی بیسک پروگرامنگ ہی بغض کی بنیاد پر ہو تو سمجھ لیجیے بخشش کبھی نہیں ہوگی جس انسان سے بغض ہوتا ہے اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی اس کے بارے میں اچھا تذکرہ بھی کسی سے نہیں ہوتا ہر ایک بات انسان نیگٹیف لی لیتا ہے تو دل کے اندر بغض پالنا یہ کوئی سادہ سا آسان سا معاملہ نہیں ہے مشکل کام ہے اور اس بغض کی وجہ سے ایک تو انسان کو مہنک بہت کرنی پڑتی ہر وقت آپ یوں سمجھ لیں جیسے انگاریں دہکتے ہیں نا تو دہکانا مشکل ہوتا ہے اسی طرح سے بغض کی آگ بھڑکانا بھی بڑا مشکل کام ہے لیکن شیعتین اس راستے پر انسان کو لگا دیتے ہیں اس وجہ سے اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کسی کے بارے میں دل میں بغض تو نہیں ہے اگر آپ ان دو عمور پر غور کرتے ہیں تو دیکھئے تیسری کوئی بات نہیں جو یہاں بتائی گئی ہو کہ فلان کام کرنا چاہیے فلان کام کرنا چاہیے کیونکہ اصل میں کرنے والے کام یہی ہیں کہ انسان اللہ کا حق پورا دے یعنی توحید پرستو شرک نہ کریں اور بندوں کو ان کا حق پورا دے ان سے بغض نہ رکھیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کیونکہ حسن زن حسن عبادت میں سے ہے جہاں بھی کوئی دل کے اندر بغض پال لیتا ہے وہ بغض حسد تک جا پہنچتا ہے حسد انتقام تک اور انتقام کی وجہ سے کتنے ہی لوگ قاتل بن جاتے ہیں قتل تک جا پہنچتی ہے بات آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے کیسے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا بغض ہی تو پیدا ہوا تھا پھر حسد ہو گیا انتقام کا جذبہ پروان چڑھا اور قتل کر دیا تو بغض رکھنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے دراصل یہ کینسر سے بھی زیادہ محلق بیماری روحانی طور پر اتنا زیادہ اس کا اثر ہے انسان پر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں کریں گے پھر ایک اور بات ایک اور انگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس وجہ سے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں اس میں خاص قسم کی عبادات کی جائیں اور اس میں خاص قسم کے پروگرام ترتیب دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں یہاں تو جھانکنے کی بات ہے ہر رات نازل ہونے کی بات ہے ہر رات جب نازل ہوتے ہیں اس وقت سب لوگ کیوں سوتے رہتے ہیں اسلام پابندی آئیت نہیں کرتا اٹھنے کی لیکن اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں پھر کتنے ہی لوگ سوئے رہ جاتے ہیں بخشش مانگنے کی بجائے ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا وہی وقت ہے بری نوئے انسان کی رہا نما ہے سرات ہوتا ہے احادی صرف بھی بری نوئے انسان کی رہا نما ہے سرات ہوتا ہے احادی صرف بھی اور پھر آپ دیکھئے کہ اگر اس دن کی بات ہے تو ہر پیر ہر سوموار اور جمعرات بھی پھر خاص دن ہے پھر یہ مروجہ عبادات تو ان دنوں میں بھی ہونی شاہی ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے ہمارے لوگ اس معاملے میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہر دن کی عبادات مختلف کر دیں اور اسی طرح سے ہر دن کی عسکار بھی مختلف کر دیں کعبہ میں پہنچتے ہیں تو تواف کے ہر چکر کی دعا بھی مختلف کر دیتے ہیں یہ شدت پسندی ہے آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے لیکن کوئی خاص کرنا چاہیں گے تو یہ سنت سے انحراف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہی عمل پسند ہے اس کی محبت بھی تب ملتی ہے مغفرت بھی تب ہوتی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرہ بھی کرتے ہیں دلیل ہے سورہ عمران کی آیت نمبر اکتیس قل انکم تم تحبون اللہ فتبعونی يحببکم اللہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو بخش دیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو رَزُ الْآمَالُ فِي كُلِّ اسْنَئِنِ وَخَمِيْسِ ہر سموار اور جمعیرات کو بارگاہِ الٰہی میں آمال پیش کیے جاتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کے صلح کر لیں یہ مسلم کی روایت ہے دو ہزار پانچ سو پینسٹھ نمبر پر اور کتنی زیادہ مشابہ تھے دونوں احادیث میں دو دنوں کے بارے میں بھی وہی بات ہے جو بات نس شبان کے بارے میں اس طرح سے تو ہفتے کے ہر دو دنوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ان دنوں میں بھی بخشش ہوتی ہے ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا وہی ہے شرک نہ کرے اور اپنے بھائی سے کینا اور بغز نہ رکھتا لیکن سنور اور جمعرات کے لیے یہ بات خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو یہاں تک کے صلح کر لیں صلح کر لیں تو پھر ٹھیک ہے پھر کوئی حرج کی بات نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس نے اپنی بخشش کے لیے کچھ اوقات مختص کی ہیں تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ان دنوں میں ان اوقات میں اپنی طرف سے عبادات کا تعین کریں میرا خیال نہیں کہ اتنی بات بھی کافی ہے اپنی جانب سے ہم عبادات کا تعین نہیں کر سکتے کیونکہ دین ہمارے گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ جیسے جی چاہے کوئی کھیتی اگا لیں چاہے تو بڑھا لیں چاہے تو کھیتی جلا دیں چاہے تو کٹ کر رکھ دیں دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرار دیا اند دین اند اللہ الاسلام یقینا دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے اس وجہ سے اسلام کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کریں اور اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل دیا اس کے ماں سوا اگر کسی اور کا قول یا عمل کوئی شخص حجت تسلیم کرتا ہے جو رسول اللہ کے عمل سے تکراتا ہو تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے اس کا ایمان پھر محمد رسول اللہ پر نہیں ہے اس پر ہے جس کی عمل کو وہ حجت سمجھتا ہے شب برات کے ثبوت کے لیے جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ درجہ ثبوت تک نہیں پہنچتی مثال کے طور پر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے قرآن کو تمام کلاموں پر شہبان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر اور رمضان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر یہ روایت غنیت والطالبین کی ہے والیم 1 ہے پیش 680 یہ حدیث موضوع ہے من گھڑت ہے جیسا کہ ملہ علی قاری حافظ ابن حجر اور امام سخابی اور دیگر محدثین نے اس بارے میں بزہاد دیا یعنی اس حدیث پر یقین کیسے کیا جا سکتا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظی نہیں ہے یہ تو کسی نے خود بیٹھ کے بنائے من گھڑت روایت تو شعبان کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن ہم محمد رسول اللہ اسلام پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتے ہم کسی اور کی بات کو افضل قرار نہیں دے سکتے یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے ہم سنی سنائی ہر بات پر یقین نہیں کر سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے دوسروں کے سامنے بیان کر دیں تو یہ تحقیق یہ ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑتی روایت ہے ملہ علی قاری کی بات کی حافظ ابن حجر جنہوں نے سعی بخاری کی پہلی شرع لکھی فتح الباری کے نام سے اور اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ امام بخاری اور دیگر محدثین نے بھی اس کی وضاحت کی دوسری روایت جو پیش کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نس شعبان کی رات کو تیرہ رکت نماز پڑھی اور ہر رکت میں تیس بار قل ہو اللہ ہو احد پڑھی تو اس کی سفارش ان دس آدمیوں کے بارے میں مقبول ہوگی جس پر جہانم واجب ہو چکی ہوگی یہ بھی حدیث نہیں ہے موضوع اور من گھڑت بات دین میں کسی من گھڑت بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس نے بات کیا ہے تیرہ رکت نماز پڑھنے کی لہٰذا جو نیت کیے بیٹھا ہے کہ میں نے یہ نماز پڑھنی ہے اسے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بدات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں ہر نئی بات بدت ہے ہر بدت گمراہی ہے ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے یہ تو ابلیسی ایجنڈا ہے من گھڑت روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علیہ متعمدن جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر آگ میں ٹھکانہ بنانے کی بات ہے اور ایسی کتابیں جن میں یہ روایات کی گئیں کتنے لوگوں کو آگ میں لے جانے کا سبب بن رہے ہیں تیسری روایت سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا صبح آپ کی تلاش میں نکلی اور آپ کو بقی کے قبرستان میں پالیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نس شابان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں یہ روایت ترمزی کی ہے لیکن اس حدیث کی سند میں دو مقامات پر انقیتہ ہے حجاج بن ارتاد کا یحییٰ بن کثیر سے اور یحییٰ کا اروہ سے سما یعنی حدیث کو سننا ثابت نہیں ان دو وجوہات کی بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے اس وجہ سے اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا چوتھی روایتیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندھرمی رات ہو تو اس رات کا قیام کیا کرو اور اس دن کا روزہ رکھا کرو بے شک اللہ تعالی اس رات کو غروبِ افتاب سے ہی آسمانِ دنیا پر نازل ہوتے اور یہ اعلان کرتے ہیں خبردار کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تاکہ میں اس کو رزق عطا کروں کون ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں سن لو فلان فلان کون ہے اعلانات کا یہ سسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے لیکن اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ ابن ابو سحیرہ ہے جو خود احادیث گھڑتا تھا یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس روایت میں جو شخص ایک شخص ایسا ہے جو احادیث گھڑتا تھا اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے پانچمی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان سے شعبان تک موتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے جبکہ اس کا نام مردوں کی فیرست میں داخل کیا جاتا ہے حافظ ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں والیم فور پیج ون تھرٹی ایٹ میں یہ روایت نقل کی اور اس کو مرسل قرار دیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں کہ اس بارے میں مزید تفصیلات دیکھیں تو ملہ علی قاری کی تصنیف ہے موضوعات کبیر یعنی بڑی بڑی جو گھڑیوی عادیث ہیں انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا ان سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون کون سی گھڑیوی روایات ہیں ان روایات سے بچ جانا چاہیے پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس رات میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں کچھ کام تو ایسے جن کا تعلق براہ راست حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں یا موضوع من گھڑتے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کام جو احادیث سے نہیں ملتے ان کا آغاز کیسے ہوا جیسے آتش بازی آتش بازی کا سسلہ کیسے شروع ہوا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان دنوں میں خوب لوگ جو ہیں وہ بچے خاص طور پر اور اسی طرح بڑے بھی ساتھ مل جاتے ہیں اور آتش بازی کا کاروبار خوب چمکتا ہے تو آتش بازی کی ابتداء کیسے ہوئی برامکہ ایرانیوں اور مجوسیوں کا مشہور خاندام تھا مجوسی اور آتش پرست لوگ آتش قدے کی آگ روشن کرنے والے اور اس کی نگرانی کرنے والے کو برمک کہتے تھے اب یہ بات کلیر ہو گئی کہ برمک کون ہے یعنی جو آتش قدے کی آگ کو بجنے نہیں دیتا تھا اور یہ مجوسیوں کے ہاں یہاں سب سے بڑا مذہبی عہدہ تھا کیونکہ ان کے یہاں سب سے بڑی عبادت آتش قدہ کی آگ جلانا تھا کہ وہ آگ بجنے نہ پائے مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے برمک کے عہدے ختم ہو گئے اور برمکی خاندان کے لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑ لیا لیکن درون خانہ آگ کی محبت محبت دل میں پروان چڑھتی رہے جب بنو عباس نے بنو عمیہ سے اقتدار چھیننا چاہا تو انہوں نے اس قسم کے نو مسلم عجمیوں سے تعاون کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی عمود سلطنت میں شامل ہو گئے اور برمکی خاندان نے حکومت اسلامیہ میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیے خالد برمکی تو عہدہ وزارت تک جا پہنچے اور ایک سو تریسٹھ ہجری میں جب خالد کا انتقال ہوا تو خلیفہ حارون الرشید نے اس کے بیٹے یہیہ برمکی کو قلم دان سونپ دیا سابقہ آتش پرست ہونے کی وجہ سے اس نے مقدس آگ روشن کرنے کا بڑا ہی عجیب طریقہ دریافت کیا اور بالخضوص شعبان کی پندھرمی رات کو نیک اعمال سے منصوب کر کے اس رات کو کسرس سے چراغا کیا گیا آگ روشن کرنے کا مقصد لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں آگ کا تقدس پیدا کرنا تھا مساجد میں چراغا کی بدت کو بھی اسی نے ایجاد کیا تاکہ وہ سب لوگ آگ کی پوجا کر سکیں پھر زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں اور معاملہ وہاں تک جا پہنچا ہے جو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تحفت الاحوزی جو ترمزی کی شرعہ اس سے دیکھ سکتے ہیں مرات المفاتح میں بھی یہ واقعہ موجود ہے یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دین کیسے بدل جاتا ہے یعنی اصل دین کچھ اور ہے جب تحقیق نہیں کی جب سنی سنائی پہ بیلیو کیا جب آبا کی رسوم کو دین مان لیا تو پھر وہی کرنا شروع کر دیا جو آبا اجداد کو اور معاشرے کے افراد کو دیکھا تو دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس کو آپ نے قائم کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبئرک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں زندگی کا کری نہ سکھائیں رہن سہین اور کھانا پینا سکھائیں مسابات و اخلاق جملہ مسائل ہمیں الغرز مر نہ جی نہ سکھائیں بری نوئے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہوتا ہے احادی سے نفغی